اسلام علیکم تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو جنوبی کشمیر سے لے کر پہنجاب کے وسیع پہمانے پر دھند کا راج خطہ پوٹھوار کے کئی علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں جنوب مشرقی مشرقی خیبر پخت انخواہ اور شمالی سندھ کے بھی بعض مقامات پر شدید دھند کا راج بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران بارش کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں گزشتہ رات سندھ کے بھی کچھ مغربی علاقوں میں بادل بننے ریمجیم بونہ باندی کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں ابھی بھی بلوچستان کے بعض مقامات پر بادل دکھائی دے رہے ہیں جو اگلے چند گھنٹوں تک ریمجیم بونہ باندی کا سبب بن سکتے ہیں اب یہ سسٹم کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے تو اگلے 24 گھنٹوں کے دران زیادہ تر مقامات پر اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں رہے گا البتہ کراچی کے جنوب میں کچھ گہرے بادل موجود ہیں اگر ان کی شدت رہی تو کراچی کے بعض مقامات پر موسم خوشگوار بنا سکتے ہیں ریمجیم بونہ باندی کچھ سائلی علاقوں میں ہو جائے لیکن وسیع پہ مانے پر بارش کا امکان نہیں ہے دھوند کی بات کی جائے تو آج بھی دھوند نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں دیا ہوا ہے امید ہے کہ دن میں ہوایں موافق رہیں گی اور یہ جلد چھٹ جائے گی اور کئی م مقامات پر دھوپ دیکھنے کو ملے گی لیکن آج بھی پنجاب کے کئی مقامات پر کو لڑے کنڈیشن برقرار رہے گی تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالی جائے تو ایک مغربی نظام جو کہ تاجکستان اس پاکستان کے علاقوں پر موجود تھا اس کی ٹیل نے پاکستان کے کچھ جنوب مغربی علاقوں کو متاثر کیا یہاں پر جو ہے وہ ہوا کا دباؤ ابھی بھی کچھ زیادہ بنا ہوا ہے یہ ہوا کا دباؤ جنوری کے آخری ایام میں جا کر تقریب چوبیس پچیس جنوری سے اس ہوا کے دباؤ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی جو ایک ہزار بائی سے ایک ہزار تیس میلی بار بنا ہوا ہے امید ہے کہ یہ ایک ہزار تیرہ ایک ہزار بارہ ایک ہزار گیارہ میلی بار تک آ جائے گا جب یہ کم ہوگا تو امید ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان کے مغربی اور شمالی علاقے ہیں جن میں ابھی تک کوئی بھاری برف بھاری نہیں ہو سکی تو امید کی جا رہی ہے کہ جنوری کے آخری ایام سے ایک کے بعد ایک سلسلہ جو کہ شمال کی طرف سے گزر رہا تھا اب امید ہے کہ وہ تھوڑا نیچے سرکے گا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں برف باری کا سبب بنے گا جو ایک خوشک سالی سا محول جہاں خیبر پختونخواہ اور کشمیر گلگر بلتستان کے علاقوں میں بنا ہوا تھا امید ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا اور جلد ان علاقوں میں برف باری دیکھنے کو مرے گی امید کی جا رہی ہے کہ ہوا کا دباؤ جلد ہی یہاں پر کم ہونا شروع ہو جائے گا بلوچستان کے علاقوں میں تو اب خیر خوشک سالی کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اچھی بارشیں پہلے بھی ہو چکی ہیں یہاں پر خطرہ جو ہے وہ سندھ پنجاب کے علاقوں کے لیے ہے اور ابھی بھی ان علاقوں میں کوئی بھاری سپیل ہوتا دیکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ان علاقوں میں ابھی بھی خوشکہ ہواں کا راج برقرار رہے گا جس کے سبب جنوری کے اختتام تک کوئی بڑا سلسلہ ان علاقوں کو متاثر کرتا نظر نہیں آ رہا جب ایم جیو ویو کی سپورٹ رہے گی سسٹم جو ہے وہ م امیر کی جا سکتی ہے کہ راجستان کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کے بھی وسطی اور یونوبی ڈاکوں میں بارشیں دیکھنے کو مل جائیں فلحال اگر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کے آس پاس کوئی خاطر خاص سسٹم موجود نہیں ہے ایک سرکولیشن یہاں پر بھارتی پنجاب پر بنا ہوا ہے ایک سرکولیشن یہاں بھارت کے شمال مشرقی اور بنگلہ دیش کے علاقوں پر موجود ہے آپ کے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شدید دھوند کا راج پر قرار رہے گا کیونکہ یہاں نمی کی مقدار ابھی بھی زیادہ بنی ہوئی ہے ایک انٹی سائیکلون ناغ پور کے مشرق میں موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن جو ہے وہ یہاں پر گجرات کے آس پاس کے علاقوں پر بنا ہوا ہے یہاں سے ایک ٹرف جو ہے وہ بہیر عرب تک وجود میں ہے ہائی پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا جنوب کی طرف کھسک کر جو ہے وہ یمن اور امان کے جو ملحقہ علاقے ہیں یہاں پر پہنچ چکا ہے یہاں سے کچھ ہوایں جو ہے وہ یہاں تک ن علاقوں پر بادلوں کا راج ہے کوئی خاطرخواہ بارش کی امین تو نہیں ہے لیکن یہ بادل آج کے دن رہیں گے اس کے بعد ان میں کمی آ جائے گی اگر بات کی جائے لے دو دنوں کے دوران دھوند کی تو فیلحال دھوند کا یہ سلسلہ محترم ممبر پنجاب کے کئی مقامات پرگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی جاری رہے گا اور اس کا اثر جو خیبر پخت انخواہ کے مشرقی جنوب مشرقی علاقہ جات ہیں اور جنوب مشرقی شمیر اور اس کے علاوہ سندھ کے علاقے شامل ہیں ان عل علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور ایستہ ایستہ امید ہے کہ باعث سے اس میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملے گی جو جنوبی علاقے ہیں ان علاقوں میں کچھ کمی متوقع ہے لیکن وستی اور شمالی شمال مشرقی پنجاب اور مشرقی خبر پخت انخواہ کے علاقے ہیں یہ فیلحال چوبیس پچیس تک جا کر جو ہے ان میں کمی آنا شروع ہوگی کیونکہ امید ہے کہ اس کے وقت جو ہے یہاں پر جو ہے وہ مغربی سلسلہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا چوبیس پچیس سے ایک سلسلے کی امید کی جا رہی ہے جیسے ہی یہاں پر خوشکہ ہوایں پہنچیں گی تو دھونڈ کی شدت میں موازے کمی کا امکان موجود ہے اور امید ہے کہ جنوری کے آخر میں جیسے ہی بارشیں پہنچیں گی تو دھونڈ سے جان چھوٹ جائے گی تب تک ابھی فیلحال دھونڈ برداشت کریں اور کولڈ ڈے کنڈیشن مزید چار سے پانچ دن تک پنجاب کے کئی علاقوں میں جاری رہے گی آپ کو پہلے بھی اگاہ کر چکا ہوں کہ ابھی جو مغ مغربی سلسلے تھے وہ کچھ بہر ہے اوکینو سے نکل کر یہاں اٹلی ترکی کے شمال سے ہوتے ہوئے بہر ہے کزوین اور انتہائی شمالی علاقے اور اوزبکازکستان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں کی طرف نکل رہے تھے اور یہ علاقے جو تھے وہ زیادہ بارشوں کی لپیٹ میں تھے اور یہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں بارشیں کم ہو رہی تھیں اب کیا ہوگا اب یہ مغربی سلسلے ہیں وہ تھوڑا نیچے ڈپ کریں گے اور ایران کو متاثر کرتے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے بھی جو وستی اور مغربی شمال مغربی علاقے جات شامل ہیں ان علاقوں میں بارشوں کا سبب بنیں گے اور یہ ایستہ ایستہ مزید نیچے سرکیں گے امید ہے کہ یہ جیٹ اوپر کی طرف بنی ہوئی تھیں جن کا اثر زیادہ تر ہمیں جو ہے وہ ان شمالی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا تھا جو کہ مشرق وستہ کے علاقے ہیں اس کے علاوہ یورپ کے علاقے ہیں وہ جیٹ اب تھوڑا نیچے سرکیں گی بہرے روم میں تو کوئی سسٹم تشکیل پاتا دکھائی نہیں دے رہا اب یہ جو نیچے جیٹ سرکیں گی تو یہاں سے نمی تو لائیں گی اپنے ساتھ یہاں سے نمی بھی ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر خریج فارس سے نمی بھی ملے گی اور کچھ نمی جو ہے وہ اپنے ساتھ بہرے ہو کے نوز سے لے کر رہیں گی تو امید ہے کہ ان علاقوں میں جنوری کے آخر میں جا کر جو پاکستان کے شمالی شمال مغربی خبر پختونخواہ کے علاقے ہیں تمام علاقوں میں انشاءاللہ بارشوں کا آغاز ہو جائے گا یہاں خوشکسالی کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کے شمالی علاقے جو کشمیر گلگر بلتستان کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی خوشکسالی کا خاتمہ ہوگا جہاں ابھی تک کوئی خاص برب باری دیکھنے کو نہیں ملی انشاءاللہ جنوری کے اختتام اور فروری کے دوران ایک کے بعد ایک سلسلہ جو یہاں سے اوپر سے گزر رہا تھا وہ اب تھوڑا نیچے سے گزرے گا تو ان علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی جیسے ہی ایم جی او ویو کا اثر آئے گا تو یہ سلس ملک گیر بھی ثابت ہوں گے